اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم اللی سانی افقہ قولی ربی زدنی علماء سورہ بگرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں ہمارے سنتیس رکو کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم ارتیسوے رکو کا مطالعہ کر رہیں گے پچھلے رکو میں ہم نے دیکھا کہ انفاق سبی اللہ کا پورا اس میں ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اللہ کی رام ہے کہ ان کی لوگوں پر خرش کرنا ہے اور اپنے مال میں سے کون کون سا حصہ خرش کرنا ہے اب فرمای جارا جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرش کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنچ کا مقام نہیں مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے ان کے لئے کسی خوف اور رنچ کا مقام نہیں اور سود کا ذکر ہے وہ اگلے آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی یہاں پر یہ رکو اصل میں ہے سود سے متعلق پچھلے رکو میں ہم نے انفاق کیا صدقہ خیرات کے متعلق پڑا ہے جس میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے مال میں کس طرح سے برکت اطاف فرماتا ہے اور ان کی نیکیوں میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے اور کس طرح سے بڑھا چھڑھا کہ اللہ میں ان کو واپس کرتے ہیں اب یہاں پر سود کا جو اگلے اس میں ذکر ہو رہا ہے تو سود وظاہر تو یوں رکھتا ہے کہ جیسے اس میں مال میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ اصل میں مال کی بے برکتی کا سبب بنتا ہے اور اس کی کیا نقصانات ہیں وہ ہم اس رکو میں اس کا متعلق کریں گے اللہ فرمائے رہا ہے اللہزین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی تخبتو الشیطان من المس ذلك بأنه قالوا انما البعع مثل الربا واہاللہ البعع وحرم الربا فمن جاءہم عویزت من ربیہ فانتہا فلہو ما سلف وعمرہو الاللہ ومن عادف اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اب یہاں پر فرمائے جا رہا ہے کہ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جس سے شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچے اور آندہ کے لئے وسود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے وہ کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت قیادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اب یہاں پہ فرمای جا رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو یہاں پہ اصل میں ان کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے سود کے لئے ربا اس کے عربی میں معنی ہیں زیادتی اور اضافے کے اور استلاحاں اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لئے استعمال کرتے تھے جو ایک کرس خواہ اپنے کرس دار سے ایک تیشدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں اور اس کو انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ رضول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکل رائش تھی جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروغ کرتا تھا اور ادائی قیمت کے لئے ایک مدت مقرر کرتے تھا اگر وہ مدت اور وہ ٹائم گزر جاتا اور قیمت نہیں آداؤ اتپاتی تھی تو پھر وہ مزید محلے دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا یا مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اسے تیہ کر لیتا کہ اتنی مدت میں تمہیں اصل لقم جو ہے اس سے زائد ادا کرنی ہوگی یا مثلا قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لئے ایک شہرہ تے ہو جاتی تھی مگر اس مدت میں اصل رقم معا اضافے کے ادا نہ ہو پاتی تو مزید محلت پہلے سے زائد شہرہ پر دی جاتی تھی اسی نویت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ اہل عرب نے جو ہے ایسے آدمی میں ایسے آدمی کو جو ہے کس سے تشبیح دی ہے مجنو سے یعنی آسیب زدہ سے ایسے شخص کو تعبیر کرتے تھے اور اس کے مطلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے اسی محورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سوت خور کو اسی شخص سے تشبیح دیتا ہے جو محبوط الحواس ہو گیا ہو یا جس شخص کی جو اکل سے خارج ہو کر ابنورمل سی حرکات کرتا ہے تو اسی طرح سے سوت خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے وہ اپنی خودغرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سوت خوری سے کس طرح سے انسانی محبت اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں اجتماعی فلاو بے بود پر کس قدر تباکن اثر پڑ رہا ہے اور کتنے لوگوں کی بدھالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھائے جائے گا اور جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے اس لئے سوت خور آدمی جو ہے وہ روز قیامت بھی ایک باہلے محبوط الخواس یعنی ابنورمل انسان کی صورت میں اٹھے گا پاگل انسان کی صورت میں اٹھے گا اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تجارت جو ہے وہ بھی تو آخر سوت جیسی ہی ایک چیز ہے یعنی ان کے نظرے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاغت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سوت کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں اس پر اپنی دلائل دیتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو کرز پر دیئے ہوئے روپے کا منافع کیوں جائز نہیں اسی طرح کی دلائل جو ہے موجودہ زمانے کے سوت خوار بھی سوت کے حق میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ کرز پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اسی سے فائدہ ہی تو اٹھاتا ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کرز دینے والے کے روپے سے جو فائدہ کرز لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ کرز دینے والے کو نہ ادا کرے مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں خواتہ جارت کے ہوں یا کسی بھی انڈرسٹری سے ریلیٹڈ ہوں یا اگری کلچر سے ہوں یا کسی بھی طرح سے آدمی صرف اپنی میند سے کرتا ہو یا اپنے سرمایے سے اور میند ہر دونوں طریقے سے ہی کرتا ہو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں انسان جو ہے انسان کو نقصان یا رزق کا خطرہ نہ مول لیتا ہو کاروبار جو بھی انسان کرتا ہے اسے رزق کا خطرہ لازمی رہتا ہے اور جس میں آدمی کے لیے لازمین ایک مقرر منافع کی زمانت بھی ہو پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک کرز لینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہوں جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حق قرار دے پائے حق دار قرار پائے غیر نفع بخش اغراض کے لیے غرص کے لیے کرز لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اور شرع کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطعہ نظر کر لیجئے معاملہ اسی کرز کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے اور شرع بھی تھوڑی ہی صحیح سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت اپنی محنت اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات دن کھپا رہے ہوں اور جن کی صحیح و کوشش کے بل پر ہی اس کا کاروبار کا باراور ہونا موقوف ہے ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی زمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بلکہ انہی کے سر پر ہو مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہی کرز دیا ہو وہ بے خطر بے خطر ایک تیشدہ منافع وصول کرتا چلا جائے یہ آخر کس اکل کس منطق کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیت کی روح سے درست ہے اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کو بیس سال کے لیے ایک رقم کرز دے اور آج ہی یہ تے کر لے کہ آئندہ بیس سال تک وہ برابر پانچ فیسی سال سالانہ کے حساب سپنا منافع لینے کا حق دار ہوگا حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کے قیمتوں کے آئندہ اندر آئندہ بیس سال میں کتنا اتار چھڑا ہوگا اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک ہی لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک کرز دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیوے جنگی کرز پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کہ ایک صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے اب یہاں پہ جو ہے اس کے بہت سارے وہ ہیں کہ سود کی کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں اگر دکھا جائے تو ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہی لگ لیتے ہیں کہ سود کو جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ایک ممن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینے کی بات کرتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ سودی معاملات میں حصے دار ہو اس کی طرف سوچے گا بھی نہیں اس طرح کی مال کی طرف ہو جائے گا بھی نہیں اب آگے جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی آیت کے آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے پہلے جو کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یعنی اس کی نادانستگی میں ہے یعنی جو اس کو پہلے معلومات نہیں تھی اس بارے میں اگر اس نے اس طرح کی کام کر لیے ہیں تو پھر اللہ اس پر ان کو معاف کرے گا اس کی بخشش کرے گا لیکن آئندہ اگر وہ اسے کام کرے گا تو اس کی بخشش ختم ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس ایسے معاملات سے دور فرمائیں اور ہمیں قرآن کو سمجھنے والا عرض پر عمل کرنے والا بنائے آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین اس کو انشاءاللہ ہم اگلے اس کو میں بھی کنٹینیو کریں گے بہت لمبا ٹاپک ہے سود سے ریلیٹڈ انشاءاللہ اگلی ہماری ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگی موسیقی موسیقی